دوستوں آدھرکارڈ کا ایک نیو اپ ڈیٹ آ گیا اگر آپ آدھرکارڈ میں موال نمبر چینج یا اپ ڈیٹ کراو گا جب آپ کو آدھا سینٹر جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں جی یہاں ایو ڈیائی کا ایک نیو اپ ڈیٹ آ گیا اس کے ثروع اب آپ گھر پہ ایٹے ہی آپ کا سارا کام ہوگا مطلب چاہے موال نمبر نیو مطلب ایڈ کرو اس میں اور چاہے چینج کراو ایک نیو اپ ڈیٹ آ گیا یہاں پہ شروع ہونے والی ہے سروس کب شروع ہو جائے گی سارا کچھ یہاں پروف کے ساتھ آپ کو بتانے والی ہیں خوش خبری سوی کے لیے ہے یہاں پہ آپ کو ویڈیو کو اس لیے پورا دیکھنا آئے اسے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پہلی جارت چینل کو جو سسکرائب کرنے ہیں ساتھ میں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تمہارا وہ یہاں پہ جنمنٹ ویڈیو لات رہتا ہے پہلتے ہیں مدے کی بات پر مطلب میں آپ پہ پی آئی انڈیا منسٹری کومیسن کی طرف سے کہاں پہ ٹوٹ کیا گیا تھا اس کا لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرائن میں ڈال دیا آپ جاہیں خود اپنے پڑھ سکتے ہو دیکھیں آپ پہ لکھائے اس کے لئے یہاں پہ انہیں رسیڈنٹ ایڈر سولڈر کے ان بھی گیٹ ہیڈ موائل لنبر اپ ڈیٹ ان آدار وائے دا پوسٹ میں ایٹ ہیڈ ڈور اسٹیپ کی سبدا ہے وہ ابھیل ہو جائے گی یہاں پہ بتاؤں گا کیسے دور اسٹیپ کی سبدا ہے وہ کیسے آپ کو ملے گی اور کیسے اپ ڈیٹ ہوگا سب کچھ بتانے والے ویڈیو کو پورا دیکھنا اس لئے اور انہیں پہ دیکھیں بتا جا رہا ہے تو یہاں پہ وہ نیچے کے لئے سکول کرو گے سکول کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دو دیکھئے اسٹیکرز یہاں پہ مل جاتے ہیں ان کو آپ ریٹ کر سکتے ہو تو ان پہ کلک کرنے کے بعد اس پہ بھی ساب ساب مطلب جو بھی سرب سے ملیں گی سب کچھ لکھا ہے یہاں پہ دیکھئے انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک لنچڈ موال نمبر اپ ڈیٹ سربس فور آدھار ایس رجیٹر فور ایوڈا ہے یعنی انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک کے اس کی طرف سے یہاں پہ ڈوز ٹیپ کی سبتہ ہے وہ آئیڈل ہو جائے گی جس سے آپ آدھار کارڈ میں ہے گھر بیٹے یہاں پہ آدھار کارڈ میں موال نمبر اپ ڈیٹ اور نیو لنک کر سکتے ہیں آپ کو جانا نہیں کر پڑے گا آپ کو سوچیت کرنا ہوگا بعد میں آپ آپ کے گھر پہ آئیں گے اس بات آپ کا سارا کچھ کام کر کے لے جائیں گے تو دیکھیں پہلے آپ کو سمجھا دیتے ہیں آو گے تو خود پڑھ پاؤ گے انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک آئی پی بی آئی 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 ٹوڈے ان ہیج بیل لنچڈ دا اور فور سربس اپ ڈیٹنگ فور موال نمبر ان آدھار پر ایڈیسٹر فور ایونک آئیڈنٹی آدھار اتھوگیٹن فور انڈیا ان نیو ریسیڈنٹ مطلب آدھار ہولڈر کین گیٹ ہ موال نمبر اپ ڈیٹر ان آدھار بائی دا پوسٹ مین ہیج مطلب دور اسٹیپ دا سربس بیل بی آویلیبل ترو دا یہاں پہ ایک شیٹ یہاں پہ دا نیٹ برک یہاں پہ اور دیکھ سکتے ہیں نیٹ برک شیسو پچاس آئی پی بھی یہاں پہ دیکھیں لگیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اور گرانچر یہاں پہ ایک لاکھ چیلس ہی جا رہے ہیں پوسٹ میں یہاں پہ ایک لاکھ چیلس ہی جار پوسٹ میں اینڈ گرامین ڈاک سیوا کہنے ڈی جب آپ انہیں سوچت کرو گے کہ جو مجھے موال نمبر لنک کرنا ہے چینج کرنا یہ آپ کے گھر پہ آئیں گے جیسے آپ کو پتا ہوگا اے پیس میں لوگ مطلب جو مطلب ڈیوائس رکھتے ہیں بیسے ان کے پاس ایک ڈیوائس ہوگی اسی پرکار سے مورپو بگیرہ کی مطلب ان کے پاس کو مسد ڈیوائس ہوگی یہ خراب نہ ہو رہا ہے اور ایک سمارٹ فون بڑی آسا ہوگا جیسے یہاں پہ جو فنگر آپ مطلب آزا سنٹر پہ جاتے ہو وہاں پہ لگانا پ� جیسے آپ کے گھر پہ آئیں گے اس لیے ابیلیبا ہوگی جو بھی یہ پہ لگا جائیں گے بندی یہ ہی آپ کے گھر پہ آئیں گے اور آپ کا سارا کام کر کے لے جائیں گے صرف آپ کو سوچت کرنا ہے تو سوچت کرنے کا بھی آپ کو بتائیں گے اور یہاں پہ ساپ ساپ لکھائے دیکھئے آپ آؤ کے پوری ڈیٹیل کو پڑھ 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 میں پوری ڈیٹیل آپ کو پڑھ کے بتائیں گے تو کب جیتے لمبی ویڈیو بن جائے گی جسے آپ کو آنا ہے پہ سمجھ لینا ہے اس اس کے بعد ہی آپ مطلب سوچت اپنا ہے اب آپ کو میں ایک ڈیٹیل اور سمجھاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے ہنڈیا پوسٹ کا ویساٹ کا بھی لنک ڈال دیا جہاں پہ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ دور سٹیپ کی سبیدہ آویلویل کرنے کے لیے اب یہاں پہ میں آپ سے بات کر لیتے ہیں جیسے دور سٹیپ کی سبیدہ آویلویل ہو جائے گی جب شروع ہو جائے گی جب وہ بندے آئیں گے آپ کے گھر پہ مطلب جو بھی کام اپرہ کر کے لے جائ جائیں گے تو اس میں کیا مطلب چارجس لگے گا دیکھیں اسی آٹرکل میں لکھائے لگو بیس سے پچھت پہ آپ کو جیسٹی لگے گی یعنی فیپٹی روپے وہ تو آپ کو دینے ہی پڑھیں گے جو مطلب آدرکار کے لیے اپ ڈیٹ کر آو گے اور بیس سے پچھت پہ ہے وہ جیسٹی آپ کو دینے ہی پڑھے گی جو بندہ وہ آئے گا بائک سے جو بھی جس سے بھی آئے گا جو بھی ہے وہ مطلب پڑھے گا آپ سے اور یہاں پہ سوچ اس کیسے کرنا ہے بیسے یہاں یہاں پہ مطلب اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے انڈیا پوچٹ ہے وہ اپنی سرویس ایو ڈائیس سے سمپرک کے آئے گیا ہے کہ میں یہاں پہ انڈیا پوچٹ کا درست ٹپ کی سویدہ ہے وہ ایڈل کر دوں گا اپنے بندوں کو لگا لوں گا اس گود ہے سرویس سے سرو ہو جائے گی جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور پبلک کو بھی وہ جیسا فائدہ ہو جائے گا اور یہاں پہ نیچے کے لیے جب آپ اسکول کرو گے اسکول کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ ساب ساب ل لکھائے آپ آئے گئے تو یہاں پہ دیکھیں لکھائے اب یہاں سوچیس کیسے کرنا ہے جیسے سونچیس کرنے کے لئے آپ کو پتا ہو گا آپ آزا سینٹر میں آپ مطلب اپڈیٹ کرانے کے لیے کوئی چیز جاتے ہو وہاں پہ چینز کرانے کے لیے ثبت آپ کو اپڈیٹ مطلب جو اپوائیمنٹ ہوتا ہے وہ بک کرنا پڑتا ہے اپوائیمنٹ بک کرنے کے بعد اس تاریخ اسی ٹام کو آپ کو جانا پتا ہے آزا سینٹہ جو آپ سیلیکٹ کرتے ہو اس کے بعد بہن پر آپ کو جانے کے بعد اپنا جو بائیومیٹرک وہ اپڈیٹ کرنا ہے جو بھی کام ہوتا ہے بہنی سے آپ کروا سکتے ہو جیسے اس میں ایک سروس آئے گی ایک فرم جو بھی ہو اپائیمنٹ بک کرنا پڑے گا اور آپ کو یہاں پہ جو ادھول ڈیسٹیپ کی سویدہ ہے وہ ہو جائے گی جب اور اس وقت آپ جو سیلٹ کرو گے بہی لوگ آپ کے یہاں پہ آ جائیں گے اور آپ کے ڈیسٹیپ کی سویدہ ہو آبیل ہونے کے بعد یہ کام سرو ہوگا اس وقت آپ کا کام ہے وہ سرو ہو جائے گا اور جب بھی نیو اپ ڈیٹ آئے گا میں ویڈیوز بنا دوں گا بیسے آپ یہاں پہ آوگے نیچے کے لئے جب اسکول کر رہے گے تو یہاں پہ آپ کو ان سے کانٹکٹ بھی کر سکتے ہو دیکھیں آپ پہ ٹول فیر نمبر سے مل جاتا ہے آپ اکاونٹ کے بارے میں کوئی ڈیٹیل لینا چاہ رہے ہو ایمیل بھی کر سکتے ہو یہاں پہ بیجٹیو اور نیئر بیڈانج کا بھی مل جاتا ہے اور آپ کو یہاں پہ ویسواس نہیں ہو رہا ہے اگر تو آپ کیا کرنا ہے آپ جو انیس سو سنیتار ٹول فیر نمبر ہے آدھار کارڈ کا اس سے آپ سمپرک کر کے پوچھ سکتے ہو وہ بھی بتا دیں گے اس نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں اور یہاں بیا تو بینک سے بھی سمپرک کر سکتے ٹول فیر نمبر سے وہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دیں گے یہ صرف بھی نیم بنائے گیا آپ ٹوٹ بھی کہا گیا ہے ٹوٹ پہ جاؤ گے اس کے بعد آپ کے جب بھی نیو اپ ڈیٹیل میں سمجھا دوں گا اور یہاں پہ بتا دوں گا کیسے آپ کو سب کچھ کرنا ہے اور کیسے آپ کا ہوئے وہ اپ ڈیٹ ہوگا موالنبر چاہاں نیو ہو اور چاہاں پڑا موالنبر آپ نیا موالنبر لگوانا چاہ رہے ہو تو آپ کو اچھی تک سمجھ میں آگیا ہوگا اب آپ کو آدھار سینٹر نہیں جانا پڑے گا یہ سر بھی جلدی چال ہونے والی ہے اس کے وہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے جب بھی نیو اپ ڈیٹ آئے گا میں آپ کو ویڈیو بنا کے جلدے جلد بروائی کر دوں گا اس سے پہلے آپ چینل کو جب سبسکرائب کر لیں تو آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو لائک کر دینا اور آپ ایک بات دونوں ڈیٹیل کو جب رینڈ کر لینا جسے آپ کو اچھی ترک سے سمجھ میں آ جائے تو ملیں گے ہم کسی ویڈیو میں جب تک کے لئے تھینکیو سو مچ